اسلام علیکم ویورس میں آپ کو اپنے میکروس آفٹ ایکسل کے ٹروریل میں کوئی شامدین کہتا ہوں ہم میکروس آفٹ ایکسل کا تعروف اور اس کے ٹیپس گروپس قوانٹس اور ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں فائل سیو کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح نئی فائل بناتے ہیں ٹیمپلٹس کس طرح بناتے ہیں آپ ٹیمپلٹس کو یوز کرنا اگر آپ یہ ساری چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری پرانی جو ویڈیو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے فائنڈ اینڈ ریپلیس ڈو انڈو انڈ ریڈو اور کوٹو کے بارے میں کہ ہمارے کام کو فاسٹ کرتے ہیں اور اگر ہم سے کوئی گولتی فغیرہ ہوتی ہے تو اسے ذریعے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں گوٹو کے ذریعے ہم کسی سپیسفک سیل پر جا سکتے ہیں فاسٹلی تو چلیں شروع کرتے ہیں فائنڈ اینڈ ریپلیس کیا ہے اس کی کمانڈ ہے کنٹرول ایف اگر آپ کنٹرول ایف پریس کرتے ہیں اپنے کی بورڈ سے وینڈوز یوز کر رہے ہیں تو کنٹرول ایف اگر آپ دباتے ہیں تو آپ کے سامنے فائنڈ اینڈ ریپلیس کی وینڈو اوپن ہو جائے گی فائنڈ کیا کرنا ہے فرض کریں کہ ایک سکول ہے سکول کے اندر فائف ہنڈڈ سٹوڈنٹ ہیں اور کسی بچے کی فیس ہاتی ہے تو ہم ہم فائف ہنڈڈ سٹوڈنٹ کو نہیں دیکھیں گے کہ کہاں پہ اس بچے کا نام ہے ہم ٹریکٹلی کنٹرول ایف دبائیں گے فائنڈ پہ جائیں گے اس بچے کا نام سرچ کریں گے اور اس کی اتنی فیس انٹر کر دیں گے کہ اس بچے کی اتنی فیس جو ہے وہ آ چکی ہے تو یہ فاسٹ طریقہ ہے چیزوں کو ڈونڈنے کا اور ریپلیس یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے پہلے کہ ہم نے فرض کریں کہ اس کی تھاؤزنڈ فیس لکھنی تھی ہم نے فائف ہنڈڈ لکھتی ہے تو ہم اس کو فائف ہنڈڈ کو تھاؤزنڈ سے یہی پر ریپلیس کر دیں گے ٹھیک ہے گائز اور میں فائنڈ کرتا ہوں فرض کریں کہ عمر نام میں نے اپنی شیٹ میں فائنڈ کرنا ہے میں نے عمر لکھا انٹر دبائیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرا کرسر جو ہے وہ آ گیا عمر پہ یہاں بھی میرے فارمولا بار میں بھی عمر لکھا گیا اور میرے جو ہے نیم باکس ای ایٹ وہ جو باکس تھا وہ سیلیکٹ ہو گیا کہ یہاں پہ عمر موجود ہے تو ایسے ہم مختلف چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں فرض کریں کہ عمر کو میں نے ٹو کوڈ دیا ہے تو میں ٹو پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ٹو آ جائے گا فرض کریں کہ ہم بچوں کو کوئی سکول میں کوڈ دیا ہوا اب میں نے فرض کریں کہ فیس ہے بچے کی فور ہنڈڈ لکھتی ہے لیکن میں ٹو ہنڈڈ تھی تو غلطی ہوگی مجھ سے تو میں کیا کروں گا میں فور ہنڈڈ کو فائنڈ کروں گا اور یہاں پہ ریپلیس پہ جا کے اس کو ٹو ہنڈڈ کے ساتھ ریپلیس کروں گا اوکے یہ ریپلیس کے بٹن پر میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں کہ میرا جو نیچے فور ہنڈڈ تھا وہ وان تھاؤسنٹ ہو چکا ہے یہ فائنڈ اور ریپلیس ہے کہ ہم مختلف چیزوں کو فائنڈ کر سکتے ہیں اور فائنڈ کر کے اس کی جگہ کوئی نئی چیز بھی لکھ سکتے ہیں اس سے ہمارے یہ بہت ساری چیزوں میں الگ الگ یوز ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک سکول کے بچوں کی شیٹ کی اگزمپل دے سکتا ہوں کیونکہ ویڈیو میں وقت کم ہوتا ہے تو اس لیے ایک ایسیمپل پر ہی ہم اختفاء کرتے ہیں اب ہم دیتے ہیں کہ انڈو اور ریڈو کیا ہے فرض کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو تھاؤسنٹ لکھا ہے اس کی جگہ دوبارہ فور ہنڈڈ آ جائے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کو کاٹ کے فور ہنڈڈ لکھتا ہوں لیکن اتنا کام اس کو ہم فاصلی کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک کمانڈ ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ الٹا تیر لگا ہوا اس کو کہتے ہیں انڈو کہ جو آپ نے کیا ہے اس کو ریورس کر دو تو اس کی کمانڈ جو ہوتی ہے کنٹرول زیڈ ہوتی ہے یہ لکھی آ رہی ہے ساتھ اگر میں کنٹرول زیڈ دباؤں یا اس بٹن کو دباؤں کوشش کیا کریں کہ آپ کمانڈ ہی استعمال کریں اس سے وقت بجتا ہے اور کام میں تیزی پیدا ہوتی ہے تو اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہ دیکھیں دوبارہ یہ 400 ہو گیا اگر ہم اس کو 1000 میں دوبارہ کرنا چاہوں تو اس کا طریقہ ہے redo کہ دوبارہ اس کام کو دوبارہ کر دو تو یہاں پہ میں نے کلک کیا تو وہ redo ہو گیا اور 1000 ہو گیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ وقت بچاتی ہیں اور کام میں پروفیشنلزم پیدا ہوتا ہے سپیڈ کام کی جو ہے وہ بڑھتی ہے اب ہم اگر کسی specific تو یہ ہمارا find and replace undo اور redo ہو گیا تو یہ آپ اپنے project کے حساب سے مختلف جگہوں پہ ان کا different use آپ کر سکتے ہیں اب go to ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ name box ہے ہر جتنے بھی box یہاں پہ بنے ہوئے ہیں اس کو ہم cell بھی کہتے ہیں ہر cell کا ایک code ہوتا ہے اور یہ جو vertical ہمارے پاس یہ columns ہیں اس میں جو ABC لکھی ہوئی فرض کریں H لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس rose ہیں یہاں پہ گنتی لکھی ہوئی ہے تو یہ H3 ہے یہ دیکھیں یہ اس کا code ہے تو ہم نے کسی specific cell پہ جانا ہے جو ہے میں یاد ہو کہ میں نے cell number 100 میں کوئی چیز لکھی تھی تو اب میں cell number 100 اس طرح scroll down کرنا چاہوں گا تو کافی مجھے time لگے گا فرض کریں cell number H500 میں لکھی تو تو وہ بہت نیچے ہوگا میں نے جب file کھولی تو میں direct اگر H500 پہ جانا جاؤں تو اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں go to اس کی command ہے control g redo کی میں نے command نہیں بتائی آپ کو redo کی command تھی control y یہ دیکھیں یہاں پہ آ بھی رہا ہے control y تو go to command ہے control g تو control g دبائیں گے تو یہاں پہ ایک reference box open ہو جائے گا فرض کریں کہ میں H100 پر جانا چاہوں تو میں اوکے دباؤں گا تو یہ دیکھیں H100 پر میں آ گیا یہاں پہ H ہے اور یہاں پہ 100 ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر میں کے اب میں H5 پہ جانا چاہتا ہوں تو کیوکلی میں control g کروں گا اور H5 لکھ دوں گا تو میں H5 پہ دوبارہ آ گیا تو go to command جو ہوتی ہے وہ کسی بھی self specific self پر جانے کے لیے ہوتی ہے undo or redo کی ہوتی ہے کسی کام کو reverse کرنا اور forward کرنا اور find ہوتا ہے کہ کس چیز کو تلاش کرنا اور replace ہوتا ہے کہ تلاش کر کے وہیں پہ اگر ہم کچھ اور لگانا چاہیں اس طرح اگر کسی فائل میں جتنے علی نام ہوں اگر ہم ان کو عمر سے replace کرنا چاہیں تو ہم ان کو easily وہاں سے find and replace کے طرح کر سکتے ہیں تو دوست کو آج کے لیے اتنا ہی next studio میں ملاقات ہوگی next video میں ہم sell کے بارے میں دیکھنے والے ہیں formula's کے بارے میں sorry دیکھنے والے ہیں کہ مختلف ہم formula لگا کے اپنے کام کو automate کس طرح کر سکتے ہیں speedly کر سکتے ہیں formula رگانے کا کیا method ہے کہاں پہ یہ command ہمارے پاس اوپر ribbon میں موجود ہے کس group میں موجود ہے کس tab میں موجود ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ